جی اسلام علیکم ویلکم تو روف ٹاپ گوڈ فارمنگ ایک دفاع پھر شام دید اور آج صبح میں نے جب بچے نکالے ہیں تو یہ میرا چھوٹا بچہ ہے یہ کالے کانو والا جو ہے یہ ذرا ڈھیل ہے دود وغیرہ پی رہی ہے لیکن اتنا ایکٹیو نہیں ہے جس طرح یہ بڑا والا کھیل رہا ہے اور چیزوں کو دیکھ رہا ہے کھانے والی چیز ڈھونڈ رہا ہے اس طرح سے یہ ایکٹیو نہیں ہے تو چھوٹے والا تو کال بیسیکلی انہوں نے تھوڑا سا زیادہ کھایا ہے ان کو میں نے زیادہ تھوڑا دے دیا کافی جو ہے نا یہ بھوک ان کو لگ رہی تھی تو بس گلتی یہ میں نے کی ہے کہ میں نے ایک دن میں ان کی کانوٹی جو ہے نا کھانے کی وہ بڑا دی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ گلتی بھی ہے اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ بچے کو تھوڑا سا پیٹ کا مسئلہ ہے یا پیٹ میں درد ہے یا اس کی ویسے اس کا حاضم اتنا صحیح نہیں ہے اس لیے یہ تھوڑا ایکٹیو ک جو ہے تو ابھی جو ہے میں نے یہ گرائی ووٹر آپ دیکھ سکتے ہیں شیشی پڑی بھی ہے میں نے گرائی ووٹر ان کو دی ہے سرنج کے ذریعے وہ بھی میں ابھی آگے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ کیسے پلایا ہے میں نے ان کو اور گرائی ووٹر جو ہے یہ آپ نے جو بچے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں بہت اس کا اچھا حضرت ہوتا ہے آپ بے شک ان کو پہلے دن دوسرے دن سے شروع کر لیں میں نے بھی اس کو دیا تھا شروع میں اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا تو میں نے اس کو دیا تھا گرائی ووٹر تھوڑا سا تو ایک سسی دیا تھا تو یہ صحیح ہو گیا اب یہ ماشاءاللہ تقریباً ایک ماہ کے ہونے والے ہیں تو میں نے اس کو پانچ سسی جو ہے نا گرائی ووٹر دونوں کی دے دی ہے تو آپ مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی آپ دے سکتے ہیں اس سے یہ کہ ان کا حاضمت درست رہتا ہے جو کھائے پییں گے وہ ان کو اچھا لگے گا اور ایکٹیو رہیں گے تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ یہ ہوجہ گا تھو� تو باقی یہ کہ بچے جو ہیں ان کی کیئر سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کھانے پینے کا ان کا شیڈیول ایک رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ بڑا جانور ہو جائے چھوٹا جانور ہو اس کی یک دم آپ خوراک زیادہ نہ کریں یک دم خوراک جیسے ہی آپ زیادہ کریں گے نا وہ جانور ڈسٹرب ہوئی آتا ہے تو یہ بس ایک چھوٹی سی ویڈیو اسی والے سے تھی کہ گرائی ووٹر اور دوسرا گرائی ووٹر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ابھی تو موسم اتنا گرم ہے ہی نہیں اگر گرمیاں ہوں جس میں پیاس جانور کو لگتی ہے زیادہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پانچ سی سی جو ہے نا دس سی سی گرائی ووٹر لے کے اور اس میں اتنی مقدار میں تھوڑا سا پانی بھی آپ ایڈ کر کے تو چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں ان میں آپ رکھ دیں ملک کہہ رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ ففٹی پرسنٹ پانی اور ففٹی پرسنٹ گرائی ووٹر مکس کر کے ان کے آگے رکھ دیں لیکن وہ یہ اپنے احتیاط کرنی ہے کہ زیادہ دیر ایک تو پانی وہ پڑانا ریب بنا ہوا دوسرا یہ کہ اس کو ڈریک دھوپنا لگے اور گندگی سے بجانا ہے تو وہ ان کے سامنے پڑا رہے تو ان کے لئے بڑا بہترین ہوتا ہے یہ ان کا آزمہ بگرہ بلکل صحیح رہتا ہے گرائی ووٹر پلان ہے اس کے لئے اس کو ایس سے سیدھا کریں اور اس کے ہلکا ہموں کھول کے آپ اندر انگلی رکھ لیں اور آہستہ آہستہ سے آپ نے یہ اس کو دینے بلکل آہستہ آہستہ وہ خود ہی جو ہے پیتا رہے گا بلکل آہستہ آہ عیدی یہ اس نے پیلیے تو اس میں اب ایک کام اور کرنا ہے کہ اب اس کو اپنے ماں کا دودھ بہنا موپی لینے میں یہ تو یہ دیکھیں اس کو ابھی آپ موہ میں رکھیں اس کے اور آہستہ آہستہ سے تیز داری ماریں گے تو ان کو گوتا لگنے کا ڈار ہے اور نیچے گرے گا یہ اس کو بھی میں اندرہ رکھا ہوں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے ان کو دینا ہے تو آپ نے ان کو دینا ہے تو آپ نے ان کو دینا ہے وہ جب ان کا پیٹ خالی ہوگا اور وہ پیٹ خالی کا ہوتا ہے صبح کا ٹائم تو بہت اچھا گرائی موڈر دینے کا کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو اپنے اچھے طریقے سے اپنا اثر کرتا ہے اور آپ کیا آپ کو اسے میں مگر آپ نے فرض کرنا ہے آپ نے صبح نو بجے یا آٹھ بے یا سات بے یا جب بھی دودھ پلایا ہے اور جب آپ نے فیڈنگ کرانی ہے اگر آپ نے بیچ میں کچھ کھلایا ہے تو آپ ان کو تب بھی دے لیں ویسے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن خالی پیٹ ہو تو زیادہ اس کا اچھا اثر ہوتا ہے اور ابھی میں یہ کروں گا کہ ان کو بھی میں گھنٹا دے دی ہے تو میری کوشش ہے کہ میں اب ان کو گھنٹا تک کچھ چیز نہ دالوں تاکہ گھنٹا ہی صرف ان کے پیٹ میں گیا ہے وہ اپنا اثر کرے اور اس کے بعد ان کو کھانا وگرہ جو بھی ہیں دودھ پلانے ہیں وہ پلا لیں یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے تو باقی جو ہے کھانے پینے کا بس بہت دیان رکھنا پڑتا ہے بچوں کا بھڑوں کا بھی اور بچوں کا سپیشلی اور ایک اور چیز یہ بھی ہے اس سوالے سے کہ آپ نے گرائی ووٹر ان کو جب دینا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہ تھنڈا زیادہ نہ ہو ہم جب بچوں کو مطلب اپنے جو بچے ہمارے ہوتے ہیں ان کو بھی جب ہم دیتے ہیں گرائی ووٹر تو ہم ان کو ہلکا سا گرائی ووٹر بلکل کوسہ سا کر کے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو گلہ خراب ہونے کا مسئلہ نہیں بنتا دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ کار بھی گرائی ووٹر دینے کا کچھ اس طرح ہی ہے کہ اس کو ہلکا سا کوسہ کر لیں تو پھر دیں جی تو یہ تقریباً میرا کہالا ہے دو دن ہو گئے ہیں میں اس کو جب دیا تھا گرائی ووٹر تو یہ کالی جو ہے نا ماشاءاللہ بلکل فٹ ہو گیا تھا بلکہ جس دن دیا ہے اسی دن نہیں دو تین گھنٹوں میں بلکل ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ویڈیو میں کیسے یہ کھڑا ہوا تھا اور بلکل مومنٹ نہیں کر رہا تھا خاص تو اب ماشاءاللہ سے بلکل ایکٹیو ہے اور کھانا وگرہ مانگتا ہے کھا بھی بلکل ٹھیک رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو میں ابھی ویڈیو بس ڈیٹ کرنا لگا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں کہ یہ ماشاءاللہ بلکل فٹ ہو گیا ہے بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اس حوالے سے بچوں کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا تو باقی اپ ڈیٹ وگرہ آتی رہے گی ان کے بچوں کے اوپر بھی باقی بختیوں کے اوپر بھی آپ لوگ ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی ڈائے سے گاہ کیا کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو بھی شیئر کریں ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اس سے ایک تو یہ ہے کہ کوئی دوسرے بھائی کا بھی فائدہ ہو سکتا جو اس شوک میں ہو اور نیا نیا شوک شروع کیا ہو جس نے اور دوسرا یہ کہ میری بھی حوصلہ جائی ہوتی ہے سبسکرائبر زیادہ ہوں تو معاشرہ ہستہ ہستہ بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ کونٹینٹ بھی آپ کو ملتا رہے گا تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک ساتھ ملیں گے تو اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ